سنی دیول کو لے کر ایک چکانے والی خبر سامنے آئی ہے سنی دیول دو کروڑ کا فروڈ کر کے نکل گئے ہیں انہوں نے دھوکہ داڑی کی ہے جی ہاں سنی دیول ایک بار پھر سے پیسو کے ویوادے میں فس گئے ہیں ان پر دھوکہ داڑی کرتے کا اروب لگاتے ہوئے شکایت دچ کروائی گئی ہے فلم پروڈیوسر سورپ گپتہ نے ان پر چٹنگ کا اروب لگایا ہے انہوں نے سنی دیول کو دوہزار سولہ میں ایک فلم کے لیے اپروچ کیا تھا سنی نے فلم سائن کی اور ایڈوانس بھی لیا لیکن اس فلم کر کبھی کام ہی نہیں کیا ٹائم انڈیا کے انٹرویو میں سورپ نے بتایا کہ سنی دیول فلم کی شوٹنگ کو لے کر بار بار ٹال رہے ہیں پیسے لینے کے باوجود وہ اسے شروع نہیں کر رہے ہیں سورپ نے کہا ہم نے وہ سائننگ اماؤنٹ پر ایک کروڑ روپے دیئے تھے ہماری فلم شروع کرنے کے بجائے انہوں نے دوہزار سترہ میں آئی پوسٹر بوئیز پر کام کرنا شروع کر دیا تھا میں نے انہیں دھائی کروڑ روپے اور زیادہ دیئے اور ان کے کہنے پر سکرپٹ اور ڈریکٹر بھی بدل دیئے ہم نے شوٹنگ شروع کرنے کے لیے سٹوڈیو بھی بک کروا گیا لیکن سب کچھ بکار گیا ہمیں سنی نے اور ان کی ٹیم نے دھوکہ دیا ہے سورب نے یہ بھی الزام لگایا کہ سنی نے تیہ کیے ایگریمنٹ میں بدلاؤ کیا انہوں نے بتایا کہ پچھلے سال سنی نے اور بھی زیادہ پیسے ہڑپنے کے لیے ایک سمجھوتا کیا سورب نے بتایا کہ ہم نے چار کروڑ روپے سیننگ اماؤنٹ تیہ کیا تھا لیکن جب ہم نے سمجھوتا دیکھا تو اس میں آٹھ کروڑ روپے لکھ دئیے گئے انہوں نے پروفٹ شیئرنگ کے طور پر دو کروڑ روپے اور بھی جوڑے سورب نے کہا جب میں نے ان باتوں کو بتایا تو ان کی ٹیم نے ہمیں کوئی جواب نہیں دیا ہم نے نوٹس بھی بیجا لیکن ان کی ٹیم نے کہا کہ وہ اس وقت دیش میں ہی نہیں ہیں سنی پر پہلی بار ایسے پیسے ہڑپنے کا اروپ نہیں لگا ہے اس سے پہلے سنیل درشن نے بھی سنی پر ستتر لاکھ روپے ہڑپنے کا اروپ لگایا تھا سنیل نے کہا کہ سنی نے ان سے اجے فلمز کے رائٹ لے لیے بعد میں پیسے دینے کی بات سے مکر گئے ایک بار پھر سنی دیول اسی طرح کے ویواد میں فز گئے ہیں ویل دوستو آپ کا اس قبر پر کیا کہنا ہے اپنی قیمتی رائے ہمیں کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل سلیبی ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں ایک نئی مزید ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا خدا حافظ